ہیلو گائیز کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑی آئی ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں کھجیار فرینڈ کے ساتھ تو گائیز ملتا ہوں میں اب آپ کو بائک کے پاس گائیز اب ہم جا رہے ہیں تو گائیز ابھی ہم پنکھے تک جا رہے ہیں روئیڈ نے دوائی بھیارا لینی دو پھر باپ پس آئیں گے پھر باپ کی فرینڈز کا بیٹھ کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم سب اکٹھے ہی جائیں گے کیونکہ اکٹھے جانے میں جو مجھا ہے بھائی اکیلے جانے پہ اکیلے رائیڈ پہ جانے پہ مجھا نہیں ہے کیونکہ اپنا بھائی چاہ رہی ہے ایسا ہے تو یہ رہے اپنے بشوائی چندی کا ڈیٹار نے بھائی تو آپ گھر میں اور بھائی سب اکٹھے جانے پھر 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 بھائی بھائی یہ بسکٹی بچھے لڑائی ہو رہی ہے ہنگ کی دور سائد میں یہاں سے نکل رہے ہیں ٹائر وگرہ فٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ رہیم نوچ بھائی کی شوف اور اب ہم جا رہے ہیں اب ہم رکیں گے یہاں پہ یہ شوف سے ہی فیول لوہا لیں گے بائک میں واقعی یہ آ رہے ہیں بھائی لائٹ آف کر لے یہ دیکھیں کس طرح فیول فیول کر رہے ہیں یہ انہا کی بوٹل میں فیول تو یہاں سے یہ چیک کیجئے اور اب یہاں پہ یہ بھی انہا کی بوٹل لے کر آ چکا ہے اب ہم جا رہے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو آگے تو گائز یہ دیکھیں وہ رہے آگے اپنے دونوں رائیڈر انکیت اور ساحل تو ابھی ایک ہیلمنٹ ہمارے پاس کم پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم بنخیت میں دوست سے پکل لیں گے ہیلمنٹ کو تو پھر اس کے بعد نکلیں گے ہم اپنے رائیڈ پہ تو گائز ابھی ہم بنخیت پہنچ چکے ہیں تو ابھی یہاں سے لیف سائیڈ کے اور جانا ہم نے یہ جاتا ہے کھجیار ڈالوزی ڈین کو ابھی یہاں پہ ہیلمنٹ کا ارینج کرنا ہے دوست سے ہیلمنٹ کو گیارہ پکڑیں گے پھر اس کے بعد چلتے ہیں تو گائز فائنلی ہیلمنٹ کا جھگار ہو چکا ہے سوری ارینج میں نہیں بولیں گے ہم ارینج جھگار بولیں گے ہم اس کو دیسی بھاشا میں تو اب ہم جا رہے ہیں دلوزی تو گائز ابھی ہم کینٹ پہنچ چکے ہیں یہاں سے ڈالوزی دو کلومیٹر ہے یہ دیکھیں یہ نیچے آدمی ایریا ہے اور یہ رہا ہے کینٹ کا ایٹی ایم تو ایسا اب ان کو دیکھیا بیٹھانے کے لئے کیا کچھ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے جرور آپ کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ لے لیں تو گائز آجے ہاں پہ ڈرافک جائیں ہم سائٹ سے ہی نہیں کاننے کی کوشش کریں گے ہے اگر آپ ہے جب یہ دیکھئے اس بس کے کارنے کافی جان نگ چکے ہیں تو ہم یہاں سے رائٹ سائٹ اگر جو کی سائٹسے سوری شواشونک سے نکلیں گے ابھی باقی فرینس پیچھے ہیں وہ آ چکے ہیں یار ان کو ان کو دیکھنے سائنہ چلے جائیں گے وہ تو گائیز ابھی ہم شواشوں پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے ہم نے left side جانا ہے گاندی چونک کی طرف اب یہاں سے اب ہم گاندی چونک کی سائیڈ نکل چکے ہیں یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے گاندی چونک تو گائیز ابھی ہم گاندی چونک پہنچ چکے ہیں گاندی چونک میں یہ جو دیکھ رہے ہیں وہاں گرم سڑک مول روڈ بولتے ہیں جس کو یہ کافی خیمیس ہے مارکٹ ہے یہاں کی اور اب ہم یہاں سے اوپر کی طرف جائیں گے رائٹ سائٹ کے اور یہ جاتا ہے کجیار کے لیے نیچے والا جو جاتا ہے روڈ گائیز یہ جاتا ہے پنچ پولا کے لیے کافی اچھی لوکیشن ہے وہاں پہ بھی پنچ پولا پہ بھی سائی لو را بھی نکل چکے ہیں پتہ نہیں وہ پہلے ہی نکل چکے تھے ہم سے پہلے ہی تو آگے بیٹ کر رہے تھے بولتے تو پتہ نہیں کہاں پہ بیٹ کر رہے ہوں گیا وہاں ہمارا وہ دیکھتے ہیں ان کو ملتے ہیں ان کے پاس یہ دیکھئے گائیز گاڑی کی حالت دیکھئے آپ آگے ابھی ہم پہنچ رہے ہیں ڈی پی ایس کے پاس وہ رہا اپنا تیرنگا یہ تیرنگا یہاں پہ جب لے رہا ہے تو کافی اچھا میں لگتا ہے یہاں پہ سکول ایریا میں بلکل سلوڈ ڈرائی بنا چاہیے پتہ نہیں ہوتا نا بچوں کا سکول کا ایریا کافی صاف ہے تو گائیز ابھی ہم بی جی پارک کے پاس پہنچے کے ہیں یہ دیکھئے تو گائیز ابھی ہم بی جی پارک کے پاس رکھے تھے لیکن کرن اور رنگ کے تو اوپر جا چکے ہیں ہم سے تو ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں باپسی ٹائم رکھیں گے یہاں پہ یہ بھی فائنلی آ چکے ہیں تو اب چلتے ہیں تو ابھی ہم ہل ٹوپ سکول کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ کافی آئیٹ پہ کیونکہ اس کا نام تب ہی رکھا ہوا ہے ہل ٹوپ اور آنکی تو بگیا رکھا ابھی رویت نے کول کیا تھا تو کل ٹوپ کے پاس پہنچ چکے تو اس ٹائم وہ وہ مارا بیٹ کر رہے ہیں آگے تو ملتے ہیں سکول ایریا میں تو سلو بھائی میں کتنی باہر بھولو یا سلو چلتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ بھالو بغیرہ کا زیادہ خطرہ ہے یہاں پہ اس روڑ پہ نا دلوزی خجیار والے روڑ پہ شام کے ٹائم تو اکیلے چلنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ تو ابھی ہم بارہ پتھر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ایک مندر ہے تو ہم مندر میں بھی جائیں گے درشن بغیرہ کریں گے پھر اس کے بعد جائیں گے خجیار ملکو لگتا ہے یہاں پہ روکے ہوں گے وہ یہاں پہ انہی روکے ہوئے ہیں کہاں چلے گے وہ کول کرو ان کو یار یہاں پہ درشن بغیرہ کرنے تھے ہم نے کہاں چلے گے کول کرو ان کو یہاں تھی کرنا ہے مندر ہے یہاں پہ یہاں پہ کھڑے میں آگئے یہاں پہ کلنا ٹرافک ہے اور فائنلی اب ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ چیک کیجئے اب ہم یہاں سے آپ کو لوکیشن بتائیں گے تو یہ یہ دیکھئے یہاں سے کچھ اس طرح کا بیو دیکھتا ہے فیشلی بار میں دادی کے گھر کو اس راستے سے گیا ہوا تھا میں نے چاہیے اور یہ دیکھئے اپنے نیو بلوگر انکت یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ انکل نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے اس کو ہمیں 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 یہاں سے نکل رہے ہیں اور اب رائٹ کر رہا ہے پچھے اب ہمیں یہاں سے نکل رہے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو راستے میں لے بیک بگڑیا تو چیک کیجئے گاڑی کے میرے پر سوٹو لگی ہوئی سوٹو لگی ہوئی اس کے گانے تو ہم کافی سنتے ہیں ان کے گانے تو گائز یہ دیکھئے سیلپی اور بیڈی بلانے کا سٹائل چیک کیجئے گائز آپ الپٹ ایک نے نہیں پہنا ہوئے اور یہ دیکھئے سویک دیکھئے گائز ان کا نہیں نہیں شاتی بھی ان کی جو اگر نے آگئے ہیں دلوزی پنجاب سے آئے ہوئے ہیں کافی تھنڈا ایریا یہ دلوزی ابھی تو شام کے ٹائم کافی تھنڈو جاتی ہیں یہاں پہ یہاں کا بیدر کافی کولڈ ہے گائز یہاں سے دیکھئے آپ کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے یہاں سے تو گائز اب ہم یہاں سے نیچے کی اور لیفٹ سائیڈ کی روڑ پہ جائیں گے ہم نیچے یہ جاتا ہے خجیار کے لیے اور اوپر والا روڈ جو ہے یہ جاتا ہے پولانی ماتا کے لیے یہ دیکھئے گائز یہاں پہ گاڑیوں کی پرچی بھیارہ ملی جاتی ہے تو اب ہم باہر سے نکالیں گے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں لکڑ منڈی یہاں پہ کافی تھنڈی ہوا ہوا چلی ہوئی ہے تو ہم کو ابھی گھرمی بھیارہ پچھنے ہی لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ دیودار کئی پیڑ ہیں تو اس کے قارن یہاں پہ گھرمی بھیارہ کمی محسوس ہوتی ہیں یہاں پہ تو تو گائز اب بس پہنچنے ہی والے ہیں تین چار کلومیٹری بچہ کھجی آ رہے ہیں آج ٹرافک کافی ہے یہاں پہ تو ٹرافک جیان بھیارہ لگ رہا ہے تو اس کے قارن لیٹ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھئے بینہ ہیلمنٹ کے چلے ہوئے ہیں دو لونڈے ہیلمنٹ ہونے کے باپذور بھی ہاتھوں میں لے کر چلے ہوئے ہیں ہیلمنٹ یہ دیکھئے گائز ڈریم کار یہ کیوں ہی یہ کہاں سے چلے ہو بھائی کہاں چلے ہوئے یہ یوں کرتا یہ کہ کر رہا ہوئی وہ نیچے چلے گیا ہے دو یہ کر کر رہا ہے یار بیچوں بیچ چلے ہوتے ہیں یہ کرتے گیاں یارے ان کو گاڑی چلانے نہیں آتا گیاں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایچ پی والے تو بلکل اپنی سائٹ چلے ہوتے لیکن یہ جو پنجاب والے ایچ آر والے ہیں یہ تو بھائی کیا کہنا یہ بیچ چلے ہوتے پورے راستے پورے روڈ میں لیکن شکل تو گایز ابھی یہ مکھ جیر پہنچے گیاں دو پیچھے جانے دو بھائیز ٹرافک جائے میں آج یہاں پہ بہت چیش آبا لگان چیش آگران نو بھائیز ٹاہی دو بھائیز ٹاہی دو چیک کیجئے ٹھیک ہوں یہاں پہ آج کافی ٹرافک جائم لگا ہو گئے تو بڑا بُرا حال ہو گیا ہمارا تو ٹرافک میں دیکھ رہے ہوں گیا کوئی بات نہیں بھائی دے لیں گے بلوگ میں آپ کو میں یہاں سائیڈ سے انکانلے کی کوشش کرنا لیکن گائز یہ دیکھئے یہاں پہ ہورس رائٹنگ بیار ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ پھلیس والے انکل بھوڑے ہیں نیچے لے جاؤ نیچے نیچے تو لے کر جائیں لیکن یہ ٹریفک جام کافی لگا ہوئے یہاں پہ کیسے جائیں یہاں سے تو نکلے کر لیں کافی بھرا حال ہو چکا ہے ہمارا تو بھائیس یہ دیکھئے بھائی نے ٹی شیٹ بھی سلطان پرنٹ کروایا ہوگا بہنی کافی ٹریفک جام لگا ہوئے یہاں پہ تو یار بھائی گلتی کر لی ہم نے تو یہاں پہ آ جا کے گرمی کے ٹائم کافی ٹریفک ہوتا یہاں پہ یہ دیکھئے کتنا لنبا ٹریفک ٹریفک جام لگا ہو ہے تو نیکس ٹائم جب ہم آئیں گے تو سردی کے ٹائم آئیں گے ہم یہاں پہ کیونکہ سردی کے ٹائم ٹریفک کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ٹریفک بھی کم ہوتا ہے یہاں پہ تو کافی لنبا بھی ہے تو باقی لوگ بھی ہم سے پوچھ رہے گی ٹریفک جام بغیرہ کتنا لگا ہوئے تو کیا بتا میں بھائی یہ دیکھیں آپ مور پہ دو دو گھاڑیاں جلد بھائی رکھتے یار جوان ہے ہم ٹریفک جام سے نکل چکے ہیں آپ کے بھائی ہی تو رائیٹنگ آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ دیکھئے ہم پہنچ چکے ہیں خجیار اور یہ راہ خجیار کا مین گیٹ اب ہم بھائی کو پارک گیرہ کرتے ہیں آگے تو اس کے بعد چلتے ہیں پارکنگ کے لئے جگہ ہی نہیں مل رہی کھاں پارک کریں ہم آج کافی گاڑیاں ہیں یہاں پہ تو فائنڈ بھی ہم کو جگہ مل چکی ہے تو اب ہم اس کو پارک کر دیں گے یہ رہا خجیار دیکھ سکتے وہاں چھوٹی سی پیرا گرائیڈی یہ ہوتی ہے اور باکھی آپ دیکھئے خجیار کبھی تو فائنڈ لی اپنے میتر ساتھی بھی پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے تو فائنڈ لی اب ہم پہنچ چکے کھجیار یہ دیکھئے گاڈز یہ را خجیار کمین گیٹ اور اب ہم یہاں سے جائیں گے تو گائز یہاں پہ ایک ناگ مندیر ہے ہم پہلے ناگ مندیر میں ترشنگیارہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جائیں گے آگے بھولے نات کا مندیر آگے وہاں پہ شنکر جی کی تیچیو بنا ہوا ہے تو چلو آپ کو مندیر میں ہی دکھاتا ہوں تو گائز اب ہم یہاں سے جائیں گے مندیر مندیر کا گیٹ ہے یہ چھت جی ناگ مندیر تو گائز اب ہم یہاں سے جائیں گے تو گائز اب ہم فائنلی مندیر میں ترشنگیارہ کرتے ہیں اب ہم آگے آگے مندیر جا رہے ہیں اب ہم آگے آگے مندیر جا رہے ہیں اب ہم آگے پڑھانے کا پیاس یہ دیکھیں بندر والی حرکت ان کی جہاں بھی جاؤں بندر والی حرکت کرنے سٹارو جاتے ہیں یہ دیکھیں اور وہ دونوں چلے گئے پہتو نہیں کہاں چلے گئے ہم کو بولا ہی نہیں انہوں نے تو واقعی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اپنا یہ شرما ڈھابا کچھ آرک آپ دو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جی دی اے وائی سیٹی چیک پی جی چارو طرف دیدار کے پیڑی ملیں گے آپ کو یہ چیک کیجئے گائزیں یہاں پہ کافی خطرنا رسک ہے یہاں پہ دلدل ہم یہاں سے جائیں گے اس سائیڈ سے چیک کیجئے یہاں پہ آنے والے ٹائم میں کافی رسک ہے کیونکہ چارو طرف پانی فیل رہا ہے تو پھر کہ دیکھیں پانی کہاں تک پہنچ گیا اور یہ جو انکلیں یہاں پہ چارو بڑی اچھی بناتے ہیں ہم نے ابھی بنائی تھی چارو گیا رہا تو ہم نے چارو گیا رکھائی تو آج کافی ٹریفک ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں آپ یہ چیک کیجئے موسیقی جب ہم گھر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ موسم کافی خراب ہو چکا ہے یہ دیکھیں جائزہ بارش بیار لگ پڑی ہے یہ چیک کیجئے اگر میرا یہ بلوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو بلوگ کو لائک کریں کومنٹ کریں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں